السلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگل نیوز ناٹ نائن دوستو عید الفطر کی نماز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیسے ادا کی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا طریقہ کار بتائیں گے اور بہت ہی آسان الفاظ میں بتانے والے ہیں تو عید کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے سب سے پہلے پیارے دوستو آپ نے نیت کرنی ہے جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں دو رکت نماز عید الفطر چھے زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے مو میرا خانہ کعبہ کی طرف یہ آپ نے دوستو نیت کرنی ہے پھر اللہ و اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑنی ہے سنا کے بعد امام تین تکبیریں کہے گا پہلی تکبیر اللہ و اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہے دوسری تکبیر اللہ و اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہے پھر تیسری تکبیر اللہ و اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے ہیں اس کے بعد امام صاحب قرات کرے گا قرات کے بعد رکوع کرے گا رکوع کے بعد سجدہ کرے گا پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے شروع میں امام صاحب قرات کرے گا اس کے بعد امام صاحب تین تکبیریں کہے گا پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہے گا تیسری تکبیر میں بغیر ہاتھ باندھے رکوع میں جانا ہے پھر آپ نے نماز ویسے ادا کرنے جس طرح آپ دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کارا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شکریہ